اب بچوں جب جنگ شروع ہوئی تو بھارت نے 6 ستمبر 1965 کو لاہور شہر پر تین اعتراف واگا بھرگی اور قصور سے حملہ شروع کر دیا اب پاکستان کی بہادر افواج نے نہ صرف بھارتی یرگال کو روکا بلکہ دشمن کو بی آر بی نہر تک پار کرنے نہ دی اسی محاصر پر میجر عزیز بھٹی شہید نے ایک فوجی کمپنی کے ساتھ کئی روز تک دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا اور آخرگار جامع شہادت نوش فرمائی اور بچوں حکومت پاکستان نے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر عطا کیا اور بچوں اگر قصور کی بات کی جائے تو بھارت نے قصور کی طرف سے لاہور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان کے شیروں نے فوری طور پر حملہ پسپا کر دیا اگلے روز پاکستان کی بہادر فوج نے جوابی حملہ کیا اور دشمن کے علاقے خیم کرن پر قبضہ کر لیا پھر بھارت نے ہیڈ سلمانکی کی طرف نیا محاذ کھولا لیکن وہاں بھی انہیں مو کی کھانے پڑی اب بچوں لاہور اور قصور میں ناکامی کے بعد بھارت نے ٹینکوں اور بکتر بن ڈیویجن کے ساتھ سیالکورٹ کے علاقے چونڈا پر حملہ کر دیا اور بچوں اگر یہ کہا جائے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا میں سب سے بڑا زمینی حملہ تھا تو یہ غلط نہ ہوگا بھارت کا ارادہ تھا کہ سیالکورٹ سے جیٹی روڈ پر قبضہ کر کے لاہور کا دوسرے شہروں سے رابطہ کار دیا جائے لیکن بچوں کیا ہوا کہ پاکستان کی بہادر فوج نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ بڑے کرنامی سر انجام دیئے کہ دنیا کے دفاعی ماہرین حیران رہ گئے اور چونڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا اب بچوں ہر محاذ سے شکست سے بھکلا کر بھارت نے جنگ کا دائرہ کار راجستان تک پھیلا دیا اور ہیدر آباد پر قبضہ کرنے کی غرض سے پیش قدمی کی مگر بچوں یہاں پاکستانی فوج نے ہر مجاہدین کے ساتھ مل کر دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور اس کو پیدر پر شکست دے کر اس کی کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا بچوں اب اگر ہم یہاں پر ائر وار یعنی فضائی جنگ کی بات کریں تو پاکستان کے شاہین صفحابازوں نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی بھارتی ہوابازوں پر بہتری حاصل کر لی تھی اور بچوں ہماری پاکستانی فضائیہ نے دشمن پر کاری ضرب لگاتے ہوئے پتھان کو جودپور آدمپور ہلوارا جام نگر جمو اور سیری نگر کے اہم بھارتی ہوای اڈوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر دشمنوں کے درجنوں تیارے تباہ کر کے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھتی اب بچوں بھارت نے سرگودہ میں پاک فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے کئی حملے کیا لیکن ہر بار ناکامی سے دوچار ہوا اور بچوں آپ نے سنا ہی ہوگا اسی جنگ میں لاہور کے مقام پر سکارڈن لیڈر محمد محمود آلم جنہیں ایم ایم آلم کے نام سے آپ جانتے ہیں انہوں نے بھارت کے پانچ لڑاکہ تیارے گھرا کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا اب بچوں نیول وار کا ذکر کرتے تو بحری جنگ میں پاکستانی بحریہ بھی پوری طرح چوکس رہی اس نے کاتھی آوار کے ساحل پر واقعہ دوارکہ کے مشہور بھارتی بحری اڈے کو تباہ کر کے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور بچوں جب بھارت نے پاک بحریہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ایک یونٹ پر اچانک حملہ کیا تو پاک بحریہ نے بھارت کا ایک جنگی بحری جہاز ڈیبودیا اور باقی بھارتی بحری جہاز دم دبا کر بھاگ گئے اس طرح سے بچوں ہماری بہادر افواج نے دشمنوں کا دلیری سے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک عظائم کو مٹی میں ملا دیا